وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَصِحَ بِهِ الْمَذْكُورُ وَلَا يَلْغَى عِنْدَ ظُهُورِهِ بِخِلَافِ الْمَحْزُوفِ یعنی ان علامت المقتضى اللہ يتغیر المقتضی عند ظهورِهِ كَقَوْلِهِ اِنْ اَقَلْتُ فَعَبْدِ حُرٌ بے اقتضاء النسخ کی بحث چل رہی ہے اور اب آگے جو مقتضى ہے اس کی علامت ذکر کر رہے ہیں بھئی دراصل ایک ہوتا ہے مقتضى ایک ہے محضوف ایک مقتضى ہے اور ایک محضوف مقتضى بھی کلام کے اندر مذکور نہیں ہوتا محضوف بھی کلام کے اندر مذکور نہیں ہوتا تو ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا کس طرح ہم پہچانیں گے کہ اس چیز کو مقتضى کہیں گے اور اس چیز کو محضوف کہیں گے تو وہ اب اس کی مقتضى کی علامت ذکر کر رہے ہیں بھئی جس سے اس کی پہچان ہو جائے گی کہتے ہیں وَعَلَامَتُهُ اور مقتضى کی علامت یہ ہے اَنْ يَسِحَ بِهِ الْمَذْكُورِ کہ صحیح ہو جائے اس کے ذریعے مذکور مذکور یعنی مقتضی مذکور کون تھا مقتضی مذکور تھا تو علامت مقتضى کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے مذکور یعنی مقتضی صحیح ہو جائے وَلَا يَلْغَعْ عِنْدَ ظُهُورِهِ اور وہ بدلے نہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے عِنْدَ ظُهُورِهِ اَيْ ظُهُورِ الْمُقتضى کس کے ظُهُور کے وقت جب مقتضی ظاہر ہو تو اس مقتضی میں کوئی تبدیلی نہ آئے لَغَا يَلْغَا کے معنی لغم ہونا بیکار ہونا لیکن یہاں اس معنی میں نہیں ہے یہاں کس معنی میں ہے بدلنے کے معنی میں یہ تغیر کے معنی میں ہے آگے شارح آپ کو بتلائیں گے تو کہتے ہیں مقتضی کی علامت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مقتضی صحیح ہو جائے اور وہ مقتضی اس مقتضی کے ظہور سے وہ اس میں تبدیلی نہ آئے بخلاف المحضوفی بخلاف محضوف کے کہ اس کے ظہور سے مذکور میں تبدیلی آتی ہے مقتضی کے ظہور سے مقتضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن محضوف کو اگر نکالا جائے تو اس صورت میں مذکور میں تبدیلی آ جاتی ہے یعنی مقتضی کے علامت یہ ہے اللہ يتغیر المقتضی بعند ظہور ہی دیکھو یہ الغا کے کیا معنی کی ہے یہ تغیر کے معنی مقتضی کے علامت یہ ہے اللہ يتغیر المقتضی عند ظہور ہی یہ مقتضی بدلتا نہیں ہے اس کے ظہور کے وقت کا قول ہی جیسے کسی شخص کا قول اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے بھئی دیکھئے اب کھانے کا فیل بغیر اکل اکل کا کیا معنی کھانا اکل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے نہیں کھانے کے لئے ہمیشہ کوئی کھائی جانے والی چیز ہوگی تو کھانے کا فیل پائے جائے گا اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو کھانے کا فیل بھی نہیں پائے جا سکتا تو جہاں جب اس نے اکل تو کہا اب وہ معقول تو اس نے ذکر نہیں کیا تو اس کو اس نے تقاضہ کیا بھئی کہ یہاں کیا ہونا چاہیے کوئی معقول ہونا چاہیے بھئی تو یہ ہے مقتضی تو دیکھئے یہی ذکر کریں کہ قول ہی کسی شخص کا یہ قول اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے جب مقدر نکال آئے جائے مقتضی کو بھئی اکولا بھئی طور کے یوں کہا جائے اگر میں نے طعام کھانا کھایا تو اللہ یتغیر باقی کلام سنتی ہی فی اللفظ والمعنہ تو بدلتا نہیں ہے باقی کا کلام اپنے طریقے سے لفظ اور معنی میں پہلے کیا تھا دیکھو لفظ اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بھئی سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بدلتا نہیں ہے باقی کلام عن سنتی ہی اپنے طریقے سے فی اللفظ والمعنہ لفظ اور معنی میں بخلاف المحضوف بخلاف محضوف کے کیدہ قد دیرا کہ جب اس کو مقدر معنی نکالا جائے ان قطع کلام عن سنتی ہی تو منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے کلام عن سنتی ہی اپنے طریقے سے کماسی قول ہی جیسے کہ اللہ کی اس قول کے اندر ہے وَسْأَلِلْقَرِيَةَ وَسْأَلِلْقَرِيَةَ بستی سے پوچھے بستی سے پوچھا جاتا ہے بستی والوں سے معلوم ہوا یہاں اہل کا لفظ مضاف محضوف ہے اے وَسْأَلْاَلْقَرِيَةِ بستی والوں سے پوچھئے تو یہاں دیکھو جب اہل کا لفظ نکال لیا تو کلام میں تبدیلی آگئی جو مذکور ہے اس میں تبدیلی آگئی کس طرح وَسْأَلِلْقَرِيَةَ سورتاً سوال کس سے پوچھئے ذکر کیا ہے بستی سے پوچھئے لیکن جب اہل نکال لیا تو آپ کیا معنی ہوا جی تو سورتاً تبدیلی آئی اگر حقیقتاً دونوں میں ایک معنی وہی تھا پہلے میں بھی وہی مراد تھا حقیقت کہتے بعد سے بستی سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ کس سے پوچھنا مراد ہے لیکن برحال سورتاً تو یہ تھا کہ کس سے پوچھے بستی سے تو سورت میں تبدیل اب تو پہلے قریہ سے سوال کا ذکر تھا اب اہل قریہ سے سوال کا ذکر ہو گیا اور نہیں پہلے قریہ کا لفت منصوب تھا مفعول تھا اس ال کے لئے اور اب اہل القریتی اب مجرور ہو گیا مضافلہ بن گیا بھئی تو دیکھو تبدیلی آگئی معلوم ہوا یہ محضوف ہے کیونکہ محضوف کی وجہ سے مذکور میں تبدیلی آتی ہے جبکہ مقتضا کی وجہ سے مذکور میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو کہتے ہیں فَإِذَا قُدِّرَ لَفْضُ الْأَهْلِ اور جب مقدر نکالا جائے لفظ اہل کو وَيُقَالُ اور یوں کہا جائے وَسْأَلْ أَهْلَ الْقَرِيَتِ تو یہ تحول السوال عن القریہ الى الْأَهْلِ تو پھر جاتا ہے سوال بستی سے اہلِ بستی کی طرح وَيَتَغَيَّرُ اَعْرَابُ الْقَرِيَةِ مِنَ النَّفْبِ الْجَرِّ اور بدل جاتا ہے قریہ کا اعراب نصف سے جر کی طرف وَلَاكِنْ تَنْتَقِذُ الْقَائِدَةَ تَانِ لیکن یہ دونوں ضابطیں ٹوٹ جاتے ہیں بھئے دیکھئے ماتن نے مطن میں دو ضابطیں بیان کر دیئے ایک ضابطہ یہ بیان کیا کہ مقتضا سے مقتضا بھی غیر مذکور ہے محضوف بھی غیر مذکور ہے فرق بیان کر رہے ہیں کس طرح پہچانیں گی کیا مقتضا ہے اور کیا محضوف ہے بتلایا ہے انہوں نے کہ مقتضا کے نکالنے سے ذکر کرنے سے مذکور میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور محضوف کے ذکر کرنے سے مذکور میں تبدیلی آ جاتی ہے تو دو ضابطیں ذکر کیے کون کون سے مقتضا کے ذکر کرنے سے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی پہلا ذابطہ کہتے ہیں یہ ذابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا ذابطہ کیا محضوف کے نکالنے سے اور ذکر کرنے سے کلام میں تبدیلی تبدیلی آتی ہے مقتضا میں تبدیلی نہیں آتی اور محضوف میں تبدیلی آپ اس کہہ رہے ہیں یہ دونوں قائدے ٹوٹ جاتے ہیں بی قول ہی اب یہ دوسرا قائدہ جو تھا کہ محضوف کو کے ظہور سے مذکور بدل جاتا ہے محضوف کے ذکر ظہور سے ہاں کہتے ہیں یہ ٹوٹ جائے گا اس بی قول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول سے فَقُلْنَا پس ہم نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اِذْ وَرِبْ بِعَسَاكَ الْحَاجَرَ آپ مارئے اپنی لاتھی پتھر پر فَنْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَتْ عَعِنَا پس فوٹ پڑے اس میں سے بارہ چشمیں ہم نے کہا اپنی لاتھی سے پتھر کو مارئے پھر آگے اللہ فرمارے پس فوٹ پڑے اس میں سے بارہ چشمیں درمیان میں عبارت محضوف کیا جب ہم نے کہا پتھر پر لاتھی مارئے پھر انہوں نے لاتھی ماری پھر پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمیں خوٹ پڑے تو درمیان میں عبارت محضوف اب وہ عبارت محضوف نکالیں گے اور دیکھنا مذکور پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی حالانکہ انہوں نے کیا کہا تھا محضوف کو اگر ظاہر کیا جائے اس کو ذکر کیا جائے تو اس سے مذکور میں تبدیل ہی آ جاتی ہے فَقُلْنَظُرِ بِعَفَاقَ الْحَجَرِ پتھر 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 فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشَرَتْا عِنَا پتھر پڑے اس میں سے بارہ چشمیں فَإِنَّهُ اِنْقُدِّرَقَوْلُهُ پتھر یہاں اگر مقدر نکالا جائے اللہ کے قوت فَظَارَابَا پتھر انہوں نے لاتھی ماری فَنْشَقْلْحَجَرَتْ پس پھٹ گیا وہ پتھر فَنْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے اس تو لَا يَتَغَيَّرُ الْقَلَامُ کَلَامُ الْبَاقِي تو بدلتا نہیں ہے باقی کا کلام بھی تقدیری ہی اس کی تقدیر سے اس کو مقدر نکالنے سے مَا أَنَّهُ مَحْزُوفٌ باوجود اس کے کہ یہ کیا ہے محزوف تو معلوم آپ کا دوسرا ذابطہ ٹوٹ گیا اور پہلا ذابطہ کہتے ہیں وہ بی قول ہی وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اس قول سے آپ نے مثال ذکر کی تھی آپ اپنا غلام آزاد کر دیجئے میری طرف سے ہزار کے بدلے تو کس کس چس نکالا تھا آپ نے بے اور توقیل کو اور وہ مقتضا تھا اور آپ نے ہمیں کہا مقتضا کو نکالیں اس کو ظاہر کیا جائے تو مذکور پر کوئی اثر نہیں پڑھتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن یہاں دیکھئے تبدیلی آئے گی فَإِنَّهُ إِنْكُدْ دِرَالْبَعُ پس بے شک یہاں آجاب بے کو مقدر نیوم نکالا جائے وَيُقَالُ 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 وَيُقَحَا جَاءَ بِعَابْدَكَ عَنِّي بِشْدِ اپنا غلام مجھ پر وَكُنْ وَكِيلِ بِالْإِعْطَات اور تو وَكِيل بِال اعتاد ہو جا آزاد کرنے کا وَكِيل ہو جا فَإِنَّهُ يَتَغَيِّرُ الْقَلَامُ حِينَ اِذِن بس بے شک کلام بدل جاتا ہے اس وقت مَا أَنَّهُ مُقْتَزَن باوجود اس کے کہ یہ مقتضا ہے لِأَنَّهُ يَصِرُ حِينَ اِذِن اس لی کیوں کہ بھئے دیکھئے اگر مقتضا کو نہ مانے تو کلام کیا کہا تھا اس نے تُو اپنے غلام کو آزاد کر دے میری طرف سے ایک آزار کے بدلے اگر مقتضا نہ مانے تو کس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بھئے ایک ہے آمیر حکم دینے والا یہ جو کہہ رہا ہے آتق یہ ہے آمیر اور جس کو حکم دے رہا ہے وہ مامور تو اگر مقتضا کو نہ مانے تو پھر آتق عبدکانی بی الفین کس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مامور کے اور جب آپ بے اور توکیل مان لیں گے تو پھر کس کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر آمیر کے غلام کو تو دیکھو تبدیلی آگئی حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ مقتضا کو اگر ظاہر کیا جائے تو اس صورت میں کلام میں تبدیلی نہیں آتی لینہو یصیر حین اذن مامورا بی اعتاق عبدالآمیر اس لی کیونکہ اس وقت وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مامور بی اعتاق عبدالآمیر آمیر کے غلام کو آزاد کرنے پر وہ مامور ہو گا ویقونو قبل ذلك مامورا بی اعتاق عبدالمامور اور اس سے پہلے وہ مامور تھا بی اعتاق عبدالمامور مامور کے غلام کو آزاد کرنے پر یعنی اپنے غلام کو آزاد کرنے پر وہ معمور وَلِحَادَ قِعِلَ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے بھئی یہ ذاتے چونکہ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں انہوں نے تو فرق ذکر کیا لیکن شارح نے بتلایا کہ یہ دونوں ذاتے ٹوٹ جاتے ہیں انہوں نے کہا دا مقتضا کے ذکر سے مذکور میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور محضوف کے ذکر سے مذکور میں تبدیلی انہوں نے بتلایا کہ یہ دونوں ذاتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی وجہ سے چونکہ دونوں ذاتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے فرق یہ ہے کہ مقتضا کیا ہوتا ہے شریح ہوتا ہے بھئی یہ بے اور توکیل آپ میں کیوں نکالی کس نے بتایا شریح نے بتلایا کہ یہ نکالو گے تو اس کی طرف سے آزاد ہوگا ورنہ تو جس کو حکم دیا جا رہا ہے غلام اسی کی طرف سے آزاد ہو جائے گا اگر بے اور توکیل نہیں مانو گے تو اسی لئے کہا گیا کہ مقتضا شرعی ہے والمحضوف اللغوی اور محضوف لغوی ہے اس کا پتہ لغت کے اعتبار سے چلتا ہے وَأَمْثَالُهُ اور اس کے مثل یعنی اس لغوی کے مثل ہے کہ جو مثل ہیں محضوف لغوی ہے یا لغوی کے جو مثل ہیں یعنی عقلی ہے گویا یہ کہا انہوں نے بعض علماء نے کہ مقتضا اور محضوف میں یہ فرق ہے کہ مقتضا شرعی ہوگا اس کا پتہ کس سے چلے گا شریعت سے اور جبکہ محضوف لغوی یا اس کے جیسے یعنی عقلی ہوگا لغوی ہوگا یعنی یا عقلی ہوگا یا تو اس کا پتہ عربی زبان سے چلے گا یا اس کا پتہ عقل بس لائے گی بھئی یہ فرق ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ اِنَّ الْمُقْتَزِيَ وَالْمُقْتَزَا كِلَاهُمَا يُرَادَانِ فِي الْاقْتِزَائِ بِخِلَافِ الْمَحضوفِي بھئی دراصل یہ محضوف اور مقتضا میں فرق یہ اشتباہ میں ڈال لیتا ہے انسان کو اب کس کو محضوف کہیں کس کو مقتضا کہیں محضوف بھی غیر مذکور کی قبیل سے ہے مقتضا بھی غیر مذکور تو متقدمین ان میں فرق نہیں کرتے تھے بھئی کیونکہ وہ مقتضا کی تاریخ کیا کرتے تھے وہ تاریخ کرتے تھے غیر منطوق کو منطوق مان لینا منطوق جس پر نتق کیا جائے جس پر کلام کیا جائے جس پر تلقوت کیا جائے جس کو بولا جائے غیر منطوق کو کیا ماننا منطوق ماننا کیوں تاکہ منطوق صحیح ہو جائے کیا صحیح ہو جائے یعنی جس پر نتق کیا گیا ہے اَعْتِقْ عَبْدَقَ عَنِّي بِعَلْفٍ یہ ہے منطوق اس منطوق کو صحیح قرار دینے کے لیے غیر منطوق یعنی بیع اور توقیل جو ہے اس کو بھی کیا مان لو منطوق مان لو سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ تعریف محضوف پر بھی صادق آتی ہے اور وہاں بھی کیا کیا جاتا ہے غیر منطوق کو منطوق ماننا پڑتا ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو چنانچہ بعد میں پھر یہ فرق بیان کیا کہ مقتضا وہ شرعی ہوگا اس کا پتہ شریع سے چلے گا جبکہ محضوف لغوی ہوگا یا آقلی ہوگا یا نہیں لغت بطلائے گی اس کا پتہ یا آقل بطلائے گی وقیلہ بازوں نے اور فرق کیا کہا نہیں اس طرح ہوگا کہ اقتضا کے اندر مقتضی اور مقتضا دونوں مقصود ہوں گے دونوں مراد ہوں گے دونوں کیا ہوں گے جبکہ خضب کے اندر وہ صرف محضوف مراد ہوگا بعضوں نے اور فرق کیا بھئی وہ کہتے ہیں کہ اقتضا کے اندر اقتضا کے اندر مقتضی اور مقتضا دونوں مراد ہوں گے کیونکہ مقتضی جو ہے وہ تقاضہ کرنے والا ہے اور کس کا تقاضہ کر رہا ہے مقتضا کا کس لیے تقاضہ کر رہا ہے اپنے صحیح ہونے کے لیے تو مقتضا کی ضرورت ہے مقتضی کے صحیح کرنے کے لیے تو مقتضا بھی مراد ہوا بھئی مقتضا بھی کیونکہ مقتضا کی ضرورت ہے مقتضی کو صحیح کرنے کے لیے اور مقتضی بھی مراد ہے کیونکہ اسی کی صحت اور اس کا صحیح ہونا ہی تو مقصود ہے بھئی تو یہاں پر دونوں مقصود ہوتے ہیں مقتضی بھی اور مقتضا بھی کس کے اندر اقتضا کے اندر جبکہ محضوف کے اندر محضوف مراد ہوتا ہے اور مذکور مراد نہیں ہوتا بھئی جیسے قرآن میں کیا آیا تھا وَسْأَلِ الْقَرِيَةِ تو یہاں محضوف کیا نکالا احل کالا ہے بھئی اور وہ محضوف مقصود ہے کیونکہ سوال قریہ سے ہوگا یا احل قریہ سے ہوگا احل قریہ سے تو وہ محضوف جو ہے وہ مقصود ہے بھئی تو یہ فرق ہوا دونوں کے اندر بعضوں نے یہ بیان کیا کہ اقتضاء کے اندر مقتضی اور مقتضاء دونوں مراد ہوتے ہیں جبکہ محضوف کے اندر صراح محضوف مراد ہوتا ہے مذکور مراد نہیں ہوتا بھئی وَقِيلَ إِنَّ الْمُقْتَضِيَ وَالْمُقْتَضَى كِلَاهُمَا يُرَادَانِ فِي الْاقتِضَائِ اور کہا گیا ہے کہ مقتضی اور مقتضاء دونوں مراد ہوتے ہیں اقتضاء کے اندر بخلاف المحضوف بخلاف محضوف کے فَإِنَّ الْمُرَادَ فِيهِ الْمَحْضُوفُ لَا غَيْرُ اسم کے اندر صرف محضوف مراد ہوتا ہے نہ کہ کوئی اور وَبِالْجُمْلَتِي اور جی حاصلِ کلام یہ بھئی کہ یہ بھئی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے مقتضاء اور محضوف کو الگ الگ کر دیا آپ نے ہمیں بتلایا کہ مقتضاء اور ہوتا ہے اور محضوف اور ہوتا ہے یہ تو پھر پانچ قسمیں ہونی پانچویں قسم بن گئی پانچویں قسم بئی ایک تو تھا عبارت النص ایک تھا اشارت النص ایک ہے دلالت النص اور ایک کیا ہے اقتضاء النص اور اقتضاء النص کے اندر محضوف بھی داخل ہو رہا تھا آپ نے اس کو کیا کر دیا نکال دیا جب اس سے بھی نکال دیا تو یہ کونسی قسم بن گئی پانچویں قسم بن گئی تو جواب دے رہے آگئے کہ نہیں بھئی یہ جو محضوف ہے یہ بھی مذکور کی طرح ہے المحضوف محضوف بتائیں گے یہ مقدر کے حکم میں ہے کس کے حکم میں اور المقدرک الملفوظ ذابطہ ہے والانا مقدر بھی کس کی طرح ہوتا ہے ملفوظ کی طرح ہوتا ہے یعنی جس پر تلفز کیا گیا ہو بھئی تو جب وہ ملفوظ کی طرح ہوا محضوف کس کی طرح ملفوظ کی طرح ہوا تو ملفوظ میں تو وہ چار قسمیں جاری ہو رہی تھی عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور ابتضاء النص تو محضوف بھی جب مذکور کی طرح ہوا تو وہ اس میں وہ بھی انہی میں سے کسی کے اندر داخل ہو جائے گا بھئی وہ کوئی الگ قسام نہیں جیسے مذکور ان چار کے اندر کسی میں داخل ہوتا تھا وہ بھی ان میں سے کسی کے اندر داخل ہو جائے گا جملائے مجموع اعتبار سے یعنی حاصل کلام یہ فالمحضوف فی حکم المقدری کہ محضوف جو ہے وہ مقدر کے حکم میں ہے اور المقدرکل ملفوظ لا یخلوان العبارت والاشارت والدلالت والاقتضاء اور وہ خالی نیا عبارت اشارت دلالت اور اقتضاء سے انہی میں سے کسی میں داخل ہے وَلَيْسَ قِسْمًا خَارِجَنْعَنِ الْأَرْبَعَاتِي کی اقتضاء انہیس کی مثال مطن میں صرف پہلے اس کو تعریف کی پھر اس کی علامت بتلائی اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں ہاں شارح نے پہلے ہی بتلا دی آپ کو کہتے ہیں وہ مثال ہو اور اقتضاء کی مثال الْأَمْرُ بِالْتَحْرِيرِ لِلْتَكْفِيرِ حکم ہے آزاد کرنے کا لِلْتَكْفِيرِ کس لیے کفارت دینے کے لیے مُقتَزِن یہ تقاضہ کرتا ہے لِلْمِلْكِ مِلْكِيَتْكَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ اور حال یہ کہ اس نے اس کو ذکار نہیں کیا بھئی دیکھئے حکم دینے والے نے ایک شخص نے دوسرے سے کیا کہا تھا اَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي بِالْفِن تو اپنے غلام کو میری طرف سے ایک ہزار کے بدلے آزاد کر دے اب یہ ہے امر بِالتحریر کسی اس کا حکم دے رہا ہے آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس لیے دے رہا ہے یہ کفارہ دینا چاہتا ہے تو یہ کس لیے حکم دے رہا ہے کفارہ دینے کے لیے بھئی کفارہ دینے کے لیے یہ آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے اور یہ کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے ملکیت کہ یہ پہلے اس کا مالک تو ہو پھر اسی کی طرف سے کفارہ ہوگا اور اس نے ملکیت کو ذکر کیا ملکیت کو اس نے ذکر نہیں کیا تو لہذا کیا ماننا پڑے گی محضور بیع اور پھر توفیر بیع سے مالک بنے گا اور پھر اس دوسرے کو گویا وکیل بناتے ہوئے آزاد کرنے کا حکم دے رہا ہے سورت سمجھ میں آگئے یہی بازی کر کر رہے ہیں وَمِثَالُهُ الْأَمْرُ بِالتَّحْرِيرُ اور اس کی مثال آزاد کرنے کا حکم دینا ہے یعنی آتِق عبدہ کا لِلْتَكْفِیرِ کس لیے کفارہ دینے کے لیے مُقْتَزِن یہ جو عمر بِالتَّحْرِيرُ ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کس چیز کا ملکیت کا کہ اس کو پہلے کیا ہونا چاہیے مالک وَلَمْ يَذْكُرْهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ اور حال یہ ہے کہ اس نے اس کو ذکار ملکیت کو ذکار تو اس کو ہمیں خود ماننا پڑے گا بیع کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی ایک یہ تقریر ایک یہ تقریر دوسری تقریر اس کے مطابق کس مثال کس کو بنایا مثال مثال کے لفظی ذکر کیے انہوں نے صرف اتنا کہا مِثَالُهُ الْأَمْرُ بِالتَّحْرِيرِ لِلِتَّكْفِيرِ آپ خود سمجھ گئے کون سے مثال ہے آتِقَعَبْدَكَانِّ بِالْفِنِ لیکن ایک اور مثال بھی اس کی بنتی ہے کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِن تو کیا کرنا ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے کفارے کے اندر بھئی ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں آزاد کس کو کرتا ہے انسان غلام بھی ہو اور اپنا بھی ہو پھر ہی اس کی طرف سے ہوگا معلوم ہوا آزاد بھی اس میں داخل نہیں کیونکہ آزاد تو پہلے سے ہی ہے اور دوسرے کا حصہ میں غلام بھی اس میں داخل نہیں تو معلوم ہوا آزاد کرو ایک رقبہ کو کس قسم کی رقبہ کو آزاد کرو جس کے تم مالک ہو جس کے تم مالک ہو پھر ہی تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہوگا تو قرآن میں تو اللہ نے صرف اتنا ذکر فرمایا فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ کیا کرنا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور تو دیکھئے مطن پر ذرا نظر رکھیں مثال تو یہ جو اللہ فرما رہے فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةٍ کیا کرنا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے یہ ہے عمر بِتَحْرِيرُ آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لے تکفیر کس لیے؟ کفارے کے لیے مُقْتَذِن لِلْمِلْقِ یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے؟ کہ وہ آزاد کرنے والا اس کا مالک بھی ہو غلام اس کا مملوک ہو وَلَمْ يَذْكُرْهُ اور حال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا کہ یہ ملک کو اللہ نے ذکر نے فرمایا کہ وہ تمہارا مملوک ہو وہ یہ بات اللہ نے ذکر نہیں فرمائی لیکن یہ تقاضہ کر رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا گویا یوں کہا گیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مَمْلُوْكَتٍ لَكُمْ کہ آزاد کرو ایک ایسی گردن جو تمہاری مملوک ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے؟ تو دوست باتیں آگئیں یا تو اس کے ذریعے اشارہ ہے اور یا اس کے ذریعے اشارہ ہے اللہ کے قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ کی طرف سورة سمجھ میں آگئے وَالظاہِرُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ اور ظاہر یہ ہے کہ امر بِالتَّحْرِيرُ وہ اللہ کا قول فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ ہے اشارے کیا فرما رہے ہیں بھئی میں نے کتنے احتمال ذکر کی ہے اس میں دو اور شارے فرما رہے ہیں ان میں سے زیادہ ظاہر یہی ہے کہ کون سا احتمال کون سا قول مراد ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ بھئی یہ کیوں ظاہر کیوں ہے وجہ یہ مولانا کہ مطن میں آیا لِلتَّقْفِيرِ کفارے کے لیے اور یہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ یہ بھی کس لیے اللہ ذکر فرما رہے ہیں کفارے کے طور پر تو یہ کفارے کے طور پر ہے اَعْتِقَ عَبَدَكَ عَنِّي بِعَلْفِن اس میں کوئی کفارے کا ذکر ہے اس میں تو کوئی کفارے کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے ایک آدمی ویسے یہ غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے بطور سواب سواب کی نیت سے تو اس میں چونکہ کفارے کا ذکر نہیں اور یہ جو قرآن میں ہے یہ ہے ہی کفارے کے طور پر اور مطن میں بھی کیا لفظ آیا لِلتَّقْفِيرُ تو لہٰذا زیادہ ظاہر یہی ہے کہ یہ مراد ہے مصنف کی بھئی سورة سمجھ میں آوے یہ معنی ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ الْأَمْرَ بِالْتَحْرِيرِ کہ اَمْرَ بِالْتَحْرِيرِ جو ہے ہوا قَوْلُهُ تَعْلَى وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ فَإِنَّهُمْ مُقْتَزٍ لِلْمِلْكِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ اسی کیونکہ یہ تقاضہ کر رہا ہے اس ملکیت کا جو ذکر نہیں ہے فَقَأَنَّهُ قَالَ پس گویا کہ اللہ نے یہ فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مَمْلُوكَتٍ لَكُمْ بس آزاد کرنا ایک ایسی گردن کا جو تمہاری مملوک ہو فَإِنَّ اَعْتَاقَ الْحُرِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ لَا يَسْحُود اسی کیونکہ آزاد کو آزاد کرنا اور غیر کے غلام کو آزاد کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتٍ مُقْتَزِن فَتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ یہ ہوا مُقْتَزِ وَمَمْلُوكَتٍ لَكُمْ مُقْتَزَن یہ کیا ہوا مُقْتَزَا ہوا وَحُکْمُهُ اور حُکم کیا ہے مُقْتَزَا کا وَالْمِلْكُ وہ ملکیت ہے وہ ملکیت ہے ثابت بالمُقْتَزَا جو کس کے ذریعے ثابت ہے مُقْتَزَا مِلْكِيَت حُکم کیا ہے بھئی مَمْلُوكَتٍ اس کا تقاضہ کس نے کیا تحریر و رقبت نے تقاضہ کیا کہ کیا لفظ مانو مَمْلُوكَتٍ لَكُمْ اور مَمْلُوكَتٍ لَكُمْ کا حُکم کیا ہوا ہے وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ بِالْمُقْتَزَا وہ ملکیت ہے جو ثابت ہے کس کے ذریعے مَمْلُوكَتٍ لَكُمْ یہ مُقْتَزَا ہے نا اسی کے ذریعے جو تمہارے مملوک ہو اس کے ذریعے ثابت ہے وَالْمُقْتَزَا اللَّذِي هُوَ ثَابِتٌ بِالْمُقْتَزِي وہ مُقْتَزَا جو کس کے ذریعے ثابت ہے مُقْتَزی کے ذریعے ثابت ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اب دوسری تقریر کر رہے ہیں المُرَادُ بِهِ قَوْلُهُ اس کے ذریعے مُرَاد جو ہے کسی شخص کا یہ قول ہے اَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي بِالْفِن فَإِنَّهُ يَقْتَزِي مَعْنَ الْبَعِ اسی کیونکہ یہ تقاضہ کرتا ہے بَيْكِ مَعْنَا كَا فَقَأَنَّهُ قَالَ پس گویا کہ کہنے والے نے یوں کہا بِعْبْدَكَ عَنِّي وَكُنْ وَكِيلِ بِالْإِعْتَا کہ بیج تو اپنا غلام میرے ہاتھ اور وہ جو میری طرف سے آزاد کرنے کے وکیل فَلَمَّا سَبْتَ الْبَعْ اُقْتِزَاءً پس جب بِعْ اِقْتِزَاءً ثابت ہوئی بَيْعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي بِالْفِن یہاں پر آپ نے کس کو اقتضان مانا بیعْ کو بیعْ کو تو کہا جب فَلَمَّا سَبْتَ الْبَعْ اُقْتِزَاءً جب بیعْتِزَاءً ثابت ہوئی فَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ شرائطُ نَفْسِهِ تو اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی نفسِ بیعْ کی شرائط بیعْ نفسِ بیعْ کی شرائط اس میں نہیں لگائی جائیں گی بیعْ کے اندر کیا شرائط کی عجاب ہو اور کیا ہو قبول ہو وغیرہ بیعْ تو یہ شرائط اس میں نہیں لگائی جائے گی فَيَسْتَغْنِ عَنِ الْعِجَابِ وَالْقَبُولِ پس یہ بے جو ہے بے نیاز ہوگی کس سے عجاب اور قبول سے وَلَا يَجْرِ فِيهِ خِيَارُ الرَّوِيَتِ وَالْعَيْبِ وَالشَّرْطِ اور اس میں خیارِ رویت اور خیارِ عَيْب اور خیارِ شرط بھی جاری نہیں ہوں گے بھئے خیارِ رویت جانتے ہو یا نہیں جانتے بھئی خیارِ رویت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے دیکھے بغیر ہی خرید لی کسی سے تو اب جب تک آپ نے اس کو دیکھا نہیں آپ کو شریعت نے خیارِ رویت دیا ہے مثلا آپ نے زید سے گاڑی خرید لی بے ہو گئی عجاب و قبول ہو گیا آپ گاڑی کے مالک بن گئے لیکن گاڑی زید کے گھر پر کھڑی ہے یا زید کے کسی جگہ پر کھڑی ہے اور زید آپ دس دن بعد جا کر اس کو دیکھتے ہیں مہینے بعد جا گئے اب لینے گاڑی بھئی اپنی مرضی آپ کی آپ گئے لینے آپ نے جا کر جب گاڑی کو دیکھا آپ کو پسند نہیں آئی گاڑی میں کوئی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں کچھ نہیں بس آپ کو پسند نہیں آئی شریعت نے آپ کو خیارِ رویت دیا ہے کہ دیکھا پہلی مرتبہ جب دیکھو اور وہ چیز پسند نہ آئے تو تم کیا کر سکتے ہو اس کو واپس لوٹا سکتے ہو بھئی یہ ہے خیارِ رویت بھئی ایک ہے خیارِ عیب بھئی خیارِ عیب یہ کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور وہ چیز آپ کے پاس آگئی آپ اس نے اس کو استعمال بھی شروع کر دیا اس کا چند دن بعد یا کچھ دیر بعد آپ کو پتا چلا بھئی اس چیز میں تو یہ خرابی ہے اور یہ خرابی بائے کی طرف سے ہی آئی ہے معلومہ اس نے مجھے خراب چیز ہی دی ہے تو شریعت نے آپ کو خیارِ عیب دیا ہے آپ اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں واپس لٹا سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ یہ عیب کس کے پاس سے آیا ہو بائے کے پاس سے آیا ہو بائے کے پاس سے اگر بائے کے پاس سے نہیں آیا مشتری کے پاس سے عیب پیدا ہوا ہے پھر چیز واپس کرنا جائز نہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو تمہاری طرف سے عیب آیا تھا لوگ عموماً یوں ہی کرتے ہیں بھئی چیز لے گئے اور خود اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں اور پھر الزام لگا دیا جاتا ہے بائے پر کہ یہ اس کے پاس یہ چیز مجھے ملی ہی اس طرح تھی بھئی چھیک ہے آپ بے شک لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں اور چیز واپس بھی کر دیں لیکن بہرحال اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو آخرت نے سخت معافضہ ہوگا اس پر بھئی تو یہ تھا بھئی خیارِ عیب اور ایک ہے خیارِ شرط بھئی خیارِ شرط اس کو کہتے ہیں کہ بائے یا مشتری میں سے کوئی ایک اپنے لیے خیار رکھ لیتا ہے یا یہ زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہوتا ہے بے کو فسف کرنے کا اشتہار بائے کہتا ہے بھئی یہ چیز میں بیچتا ہوں آپ کو لیکن مجھے اشتہار ہے تین دن کے اندر اگر میں چاہوں تو بے کو فسف کر سکتا ہوں یا مشتری کہتا ہے بھئی کہ اگر تین دن کے اندر میں چاہوں تو بے کو فسف کر سکتا ہوں تو یہ خیارِ شرط ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ بیچوں کی اقتضان ثابت ہوئی ہے لہذا اس کے اندر خیارِ رویت خیارِ عیب اور خیارِ شرط بھی جاری نہیں ہوگا بَلْ يُشْتَرَتُ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِعْطَاقِ بلکہ اس کے اندر اعتاق کی شرط جو ہے ان کی شرط لگائی جائے گی مِنْ قَوْنِ الْآمِرِ مُكَلَّفًا اَحْلًا لِلْإِعْطَاقِ یعنی کہ آمیر کا مُكَلَّف ہونا اور آزاد کرنے کا احل ہونا آمیر کیا ہو بھئی غکم دینے والا جس نے کہا تھا آتِ قَعَبْدَكَا بے کی شرائط کا تو یہاں لحاظ نہیں رکھیں گے کیونکہ بے اقتضان ثابت ہوئی ہے لیکن اعتاق تو وہ لفظوں میں ذکر کر رہا ہے اس اعتاق کی شرائط کا لحاظ رکھنا پڑے گا اور اگر وہ حکم دینے والا بچہ ہے تو بھئی وہ بچہ آزاد کرنے کا احل ہی نہیں ہے یا غلام ہے تو وہ تو آزاد کرنے کا احل ہی نہیں یا مجنون ہے تو وہ بھی آزاد کرنے کا احل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں درست نہ ہوگا تو من یہ بیان ہے بھئی یہ شرائط اعتاق کا اس میں شرط لگائی جائے گی شرط اعتاق کی شرائط کی یعنی بیان ہے تو یعنی کسا ترجمہ کریں گے من فون الامر مکلفاً اہلاً للاعطاق یعنی کہ آمر کا مکلف ہونا اعتاق کا اہل ہونا فلا یسح من الصبی والمجنون پس لہذا یہ صحیح نہیں ہے بچے کی طرف سے اور مجنون کی طرف سے وعلیٰذا یقول ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لو قال اعتق عبدک عنی بغیر ذکر الالف امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی عبارتیں تو اس نے بیالف ذکر کیا تھا ہزار کے بدلے اگر بیالف ساتھ ذکر نہ کرے صرف یوں کہے آتق عبدک عنی تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو کہتے ہیں اس صورت میں یہ کلام پہلا کلام جو تھا بیالفین کے ساتھ وہ بیع کا تقاضہ کر رہا تھا کس کی وجہ سے بیع کا تقاضہ کر رہا تھا یہ جو بیالفین آیا تھا یہ الف بتلا رہا تھا کہ وہ عیوز دے گا اس کا بھئی اور عیوز اس کی طرف سے غلام ہو جائے گا اس کی طرف سے ہزار درہم ہو جائیں گے تو معلوم ہوا یہ بیع ہے بھئی تو وہاں ہم نے بیع کو مقتضا نکالا تھا اور یہاں اس نے عیوز نہیں ذکر کیا تو یہ کلام ہیبا کا تقاضہ کرے گا کہ اپنا غلام مجھے کیا کرو توفے میں دے دو مجھے اس کا مالک بنا دو اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر اسے کیا کر دو آزاد کر دو چنانچہ فرماتے ہیں یہ ہیبا کا تقاضہ کر رہا ہے لہٰذا ہیبا ابتداء ثابت ہو جائے گا لیکن ہیبا میں ایک بات یاد رکھیں کسی کو چیز تحفے کے طور پر دینا یاد رکھئے ہیبا جو ہے وہ قبضے سے تام ہوتا ہے پورا ہوتا ہے آپ کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ گاڑی میں نے آپ کو دے دی وہ اس گاڑی کا مالک نہیں بنے گا صرف آپ کے کہنے سے بلکہ جب آپ باقاعدہ اس کے حوالے کر دیں گے اب وہ مالک بن جائے گا کیونکہ ہیبا پورا ہی کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے کے ذریعے جب وہ اس پر قبضہ کر لے گا تو اب ہیبا پورا ہوا سورت سمجھ میں آگئے تو قبضہ ہیبا کے لیے شرط ہے ہیبا کے پورا ہونے کے لیے شرط ہے اور آپ نے یہ ذابطہ بھی پڑھا ہے کہ ہیبا کے اندر رجوع بھی جائز ہے پڑھا یا نہیں کیا مانا رجوع کا آپ گئے جا کر کہا میری گاڑی آپ کے پاس ہے میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دی تھی مجھے واپس دے دو تو یاد رکھئے ہیبا میں رجوع ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی راضی ہے وہ بھی وہ راضی آپ نے کہا گاڑی مجھے دے دو وہ راضی ہو گیا لو بھئی اپنی گاڑی لے جاؤ تو ٹھیک ہے آپ لے ہیں اگر وہ راضی نہیں پھر پھر قاضی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا وہاں جا کر ثابت کریں کہ میں نے یہ گاڑی اس کو ہیبا کی تھی اور پھر قاضی کیا کرے گا آپ کو گاڑی واپس دلوا دے گا یہ معنی ہے یعنی جب تک اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو زبردستی ویسے نہیں لے سکتے قضائے قاضی کی تھی ضرورت پڑے گی تو امام یوسف ہمولا فرماتے ہیں یہاں اقتضان ہیبا ثابت ہوا جیسے وہاں اقتضان بے ثابت ہوئی تھی اور جب بے اقتضان ثابت ہوئی تھی تو بے کی شرائط کا لحاظ وہاں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ وہاں تو بے کے جو ارکان ہیں ایجاب اور قبول وہ بھی ساقت ہو گئے تھے تو جیسے وہاں ارکان ساقت ہو گئے تھے تو یہاں تو شرط ساقت کرنا پڑے گی اتمنہ پڑے گی صرف اور شرط ساقت ہو جائے گی جب ارکان ساقت ہو گئے تھے بیٹھ کے اندر تو ہیبا کے اندر شرط بطریقے اولا ساقت ہو جائے گی لہٰذا ہیبا ثابت ہو جائے گا ہیبا ثابت ہو جائے گا وہ فرماتے ہیں امام یوسف عماللہ اور غلام جو جو معمور جو ہے وہ غلام کو آزاد کرے گا تو یہ آمیر کی طرف سے آزاد ہو گا وہ فرماتے ہیں کیونکہ ہیبا کیا ہوا یہاں ہیبا اقتضان ثابت ہوا ہے لہٰذا قبضے کی شرط اس میں لگائی ہی نہیں جائے گی تو غلام حالان برنکہ ہیبا پورا کس سے ہوتا تھا یعنی آمیر اس پر قبضہ کرے پھر ہیبا پورا ہوتا تھا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہیبا کس طرح ثابت ہے اقتضان اور جیسے بے اقتضان ثابت تھی تو وہاں بے کے تو شرائط تو چھوڑو ارکان بھی ساقت ہو گئے تھے تو لہذا یہاں پر تو ارکان ہی ساقت ہو رہے صرف کیا ساقت ہو رہے صرف شرائط تو یہاں بطریقہ اولہ ہیبا ثابت بھی ہو جائے گا اور پھر یہ غلام آزاد کس کی طرف سے شمار ہو گا حکم دینے والے کی طرف سے جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح غلام اس نے آزاد کر دیا تو وہ معمور کی طرف سے آزاد ہوگا آمیر کی طرف سے آزاد نہیں جب آمیر کی طرف سے آزاد نہیں اور آمیر تو اس کو بطور کفارے کے مسئلہ نہ آزاد کرنا چاہتا تھا تو اس کا کفارہ بھی آدھا نہیں ہوا بھئی سورة سمجھ میں آگئے وَعَلَى هَذَا يَقُولُوا اور اسی بنا پر امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ قَالَ اَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي اگر کس نے یوں کہا اَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي بِغَيْرِ ذِكْرِ الْأَلْف کو ذِكِر کیے بغیر ہی فَإِنَّهُ يَقْتَذِ الْحِبَةَ تو یہ حبہ کا تقاضہ کرتا ہے جیسے کہ اول نے بیع کا تقاضہ کیا تھا وَيَسْتَغْنِي هَذِهِ الْحِبَةُ عَنِي اور یہ حبہ بھی بے نیاز ہوگا بے پرواہ ہوگا قبضے سے جیسے کہ بے مستغنی ہوگئے تھی بے نیاز ہوگئے تھی عجاب اور قبول سے بل اولا بلکہ یہ بطریقہ اولا بے نیاز ہوگا لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْقٌ وَالْعِجَابَ وَالْقَبُولَ رُقْنٌ اس لیے کیونکہ قبضہ تو شرط ہے اور عجاب اور قبول تو روپن تھے فَلَمَّهْتَمَلَ رُقْنُ السُقُوتَ پس جب روکن ساقص ہونے کا احتمال رکھتا ہے فَالْشَرْقُ اَولَا تو شرط بطریقِ اولَا وَلَكِنَّا نَقُولُ لیکن ہم کہتے ہیں اِنَّ الْعِجَابَ وَالْقَبُولَ فِي الْبَعِ کہ عجاب اور قبول بے کے اندر جو ہیں مِمَّا ان چیزوں میں سے ہیں يَخْتَمِلُ السُقُوتَ جو سقُوت کا احتمال رکھتے ہیں خود بے کے اندر ہی یہ تو اقتضان بے کو چھوڑو ویسے الگ کوئی بے ہو اس کے اندر بھی کبھی کبھار عجاب اور قبول ساقط ہو جاتے ہیں جیسے کہ بے تعاطی کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر؟ بے تعاطی بے بے تعاطی یعنی عملی بے یعنی عمل کے ذریعے بے ہوتی ہے لفظ نہیں ہوتا وہاں یعنی عجاب قبول نہیں ہوتے صورت یہ آپ گئے دکان پر آپ نے ایک چیز اٹھائی پیسے رکھ دیئے دکاندار نے چیز آپ کے حوالے کی پیسے اٹھائے اور جیب میں رکھ لیئے آپ چیز لے کر آگئے اب دیکھو نہ عجاب ہے نہ قبول ہے لیکن بے پائی گئی اس کو کیا کہتے ہیں بے تعاطی بے تعاط تو دیکھو عام بے کے اندر بھی عجاب اور قبول ساقط ہونے کا احتمال رکھتے ہیں جیسے بے تعاطی کے اندر ہیں لیکن ہیبا کے اندر تو قبضہ کسی صورت ساقط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا لہٰذا ہیبا سے قبضہ کبھی بھی ساقط نہیں ہوگا جبکہ بے سے ویسے بھی عجاب اور قبول ساقط ساقط ہو جاتے ہیں بے جیسے بے تعاطی میں تو احتمال بے طریقے اولا کیا ہو جائیں گے عجاب اور قبول ساقط ہو جائیں گے وَلَكِنَّ نَقُولُ أَنَّ الْعِجَابَ وَالْقَبُولَ فِي الْبَعِ مِمَّا يَخْتَمِلُ السَّقُوطَ کی عجاب اور قبول بے کے اندر ان چیزوں میں سے ہیں جو احتمال ساقط کا احتمال رکھتے ہیں کمافی تعاطی جیسے بے تعاطی کے اندر بخلاف القبض فی الحبت بخلاف قبضے کے حبہ میں فَإِنَّهُ لَا يَخْتَمِلُ السَّقُوطَ بِحَالٍ پس وہ جو ہے وہ احتمال نہیں رکھتا ساقط ہونے کا کسی بھی حال میں تعاطی بھئی عملی بھئی بھئی یاد رکھئے ہماری اکثر بیعات جو ہیں وہ بیع تعاطی کی قبیل سے ہوتی ہیں بیع تعاطی کے قبیل ورنہ ہماری اکثر بیع فاسد ہو جائیں بیع کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ کسی سے اگر کوئی چیز خریدیں اور وزن یا پیمائش وغیرہ کے اعتبار سے خریدیں ماپ کے اعتبار سے خریدیں تو ضروری ہے کہ بائے آپ کو وہ چیز ماپ کر دے آپ گئے اور دکاندہ ایک شخص سے آپ نے کہا میں نے آپ سے دس کلو چینی خرید لی اتنے میں اس نے قبول کر لیا اب وہ آپ کو ایک پیکٹ اٹھا کر دیتا ہے جس میں دس کلو چینی ہے ماپتہ نہیں ہے آپ کے سامنے آپ نے کہا بھئی ماپو اس نے کہا بھئی پوری ہے میں نے ماپ کر رکھی ہے اس میں پہلے سے ہی آپ لیا یاد رکھی ہے آپ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں اور نہ اس کو آگے بیچنا جائز ہے کیونکہ یہ چینی آپ نے کس طریقے پر خریدی ہے وزن کے اعتبار سے خریدی ہے آپ نے کہا تھا مجھے دس کلو چاہیے دس کلو میں نے خرید لی آپ سے اور جب کوئی چیز وزن کے باقاعدہ بہم میں وزن کے اعتبار ذکر کیا جائے اور خریدی جائے تو اس میں باقاعدہ ضروری ہے کہ بیچنے والا آپ کے سامنے اس کو کیا کرے دولے اور پھر آپ کے حوالے کرے مثلا یہ آپ ماپنے والی چیز ہے آپ دودھ لینے گئے اور آپ نے کہا مجھے دس لیٹر دودھ میں نے آپ سے خرید لیا اس نے کہا مجھے قبول ہے ایجاب اور قبول کیا بھئی آپ وہ کیا کرتا ہے ایک برطن بھرا وہاں پڑا تھا وہ سارا آپ کے حوالے کرتا ہے آپ نے کہا بھئی ماپو تو تہی میرے سامنے اس نے کہا میں نے ماپ کے پہلے سے رکھا ہوا ہے تو یاد رکھئے یہ دودھ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ آپ نے ویسے پیسے دیئے کہ یہ سارا دودھ میں اتنے پیسوں میں لیتا ہوں یا آپ نے باقاعدہ پیمائش کا ذکر کیا تھا ماپنے کا ماپنے کا ذکر کیا تھا اور جب وزن اور ماپ کا ذکر ہو تو ضروری ہے کہ دکاندار آپ کے سامنے اس چیز کو کیا کرے بھر اس کو وزن کرے یا اس کو ماپے بھئی سورت سمجھ میں آگئی لیکن ہماری اکثر بھئیوں چونکہ بیعتعاتی کی خبیل سے ہے اس لئے دیکھئے آپ دکان پر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ایک کلو چینی دے دیجئے وہ چینی کے کلو والا پیکٹ آپ کو دیتا ہے آپ اٹھا کر لیاتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں آپ نے چینی ویسے خریدیے یا کلو کا کہہ کر اور اس نے کوئی آپ کے سامنے وزن کیا نہیں پھر تو یہ بے پاسد ہونے چاہیے لیکن یاد رکھئے کہ ہماری چونکہ اکثر بھئیوں بیعتعاتی کی قبیل سے ہیں اس لئے یہ جائز ہو جائے گا اگر یہ بیعتعاتی نہ ہوتی تو پھر یہ جائز بھی نہیں تھا کس طرح بیعتعاتی ہے بیعتعاتی ہی تو ہے آپ نے جا کر کیا کہا ایک کلو چینی دے دو یہ کیا ہے عجاب نہیں ہے مالا یہ تو عمر ہے عمر عجاب میں آپ نے پڑا تھا کون سے سیغہ ہونا چاہیے ماضی کا سیغہ یا حال کا سیغہ ہونا چاہیے اردو میں حال کا بھی چل جائے گا عربی میں تو مزارع حال اور استقبال دونوں کیلئے آتا ہے اس لئے وہاں پر درست نہیں لیکن اردو میں حال کا الگ سیغہ ہے اور مستقبل کا الگ ہے اس لئے حال سے بھی ہو جائے گی تو آئیے تو آپ عمر دے رہے ہیں مجھے ایک کلو چینی دے دو اس نے پیسٹ اٹھایا آپ کے حوالے کر دیا نہ آپ کی طرف سے عجاب ہے نہ اس کی طرف سے قبول ہے آپ نے پیسے نکال پوچھا کتنے پیسے اس نے پیسے کتنے پیسے آپ نے پیسے دیئے پیسے اس نے اٹھا کر رکھ لی آپ چینی لے کر آگئے نہ عجاب ہوا نہ قبول ہوا یہ کونسی بیع ہے بیعتعاتی بھئی اور بیعتعاتی اس میں تو وزن کی کوئی باتی نہیں ہوئی یوں سمجھیں بیعتعاتی ہوئی نا اینا عجاب نہ قبول عجاب ہوتا تو اس میں وزن کی بات آتی آپ ذکر کرتے لیکن یہاں عجاب ہے نہ قبول ہے لہذا اس کے یہ ہماری بیور کیا ہیں صحیح ہو جاتی ہیں بھئی اور وہ جو ثابت ہو اس سے یعنی مقتضا سے جو مقتضا سے ثابت ہو کس کی طرح ہے جو دلالت النص سے ثابت ہو اسی کی طرح ہے اور دلالت نص تو کیا تھی قطعی تھی تو معلوم ہوا افتضاء النص سے جو ثابت ہے وہ بھی قطعی ہوگا مگر معارضے کے وقت یعنی اگر ان دونوں میں تعارض ہے اختضاء النص سے ایک بات ثابت ہو رہی ہے اور دلالت النص سے اس کی زد ثابت ہو رہی ہے تو ترجیح کس کو ہوگی دلالت النص کو ترجیح ہوگی ایہوما سواؤن فی عجاب الحکم القطعی یعنی یہ دونوں برابر ہیں حکم قطعی کے واجب کرنے کے اندر اِلَّا اَنَّهُ يَتَرَجَّحُ دَلَالَتُ عَلَى الْاِقْتِزَاءِ اِنَّا الْمُعَارَزَتِ مگر یہ کہ ترجیح پا جائے گی دلالت اختضاء پر معارضے کے وقت مثالہ قولہ علیہ الصلاة والسلام مثال اس کی حضور علیہ السلام کا قول ہے لِعَائشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ نے فرمایا حُتِّهِ ثُمَّ قُرُسِهِ ثُمَّ غُسِلِيهِ بِالْمَاء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ سے جو کپڑے پر حیث کا خون لگ جائے اس کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حُتِّهِ حَتَّا یا حُتُّو کے معنی ہوتے ہیں رگڑنے کے ملنے کے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا حُتِّهِ ثُمْ اس کو رگڑ دو مل دو سُمَّ قُرُسِهِ قَرَسَا یا قُرُسُو کے معنی ہوتے ہیں خُرَچْنَا بھئی انگلیوں کے سرے سے یا ناخنوں سے کسی چیز کو خُرَچْنَا تو حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا خُتِّهِ اس کو رگڑ دو سُمَّ قُرُسِهِ پھر اس کو انگلیوں سے خُرَچْ دو سُمَّ قُسِلِهِ بِالْمَاء پھر اس کو تم دھولو پانی سے پھر تم اس کو دھولو کسے پانی سے فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِاقْتِضَاءِ النَّسِ پس یہ حدیث دلالت کرتی ہے اقتضاء النس سے کہ عَلَىٰ أَلَّا يَجُوزَ غَسْلُ النَّجِسِ بِغَيْرِ الْمَاءِ مِنَ الْمَائِعَاتِ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اقتضاء النس کے طریقے پر کہ نجست چیز کو دھونا جائز نہیں ہے پانی کے بغیر مِنَ الْمَائِعَاتِ کس میں سے مائے کہتے ہیں بہنے والی چیز بہنے والی یہ حدیث اقتضاء النس کے طریقے پر بتلاتی ہے کہ نجست چیز کا دھونا جائز نہیں بغیر المائی غیر ماں کے ساتھ غیر ماں کے ساتھ نجست چیز کو دھونا جائز نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اِغْسِلِهِ بِالْمَاءِ اس کو دھولے کس سے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ساتھ ذکر فرمایا اگر پانی کے علاوہ کسی اور پاک چیز سے بھی دھونا جائز ہوتا مثلا سرکے سے سرکہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے ہیں سُمَغْسِلِي پھر اس کو کیا کر دو دھولو لیکن آپ نے پانی کو بھی ساتھ ذکر فرمایا پھر اس کو دھولو پانی سے محلومہ پانی سے دھوے بغیر یعنی پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھونے سے وہ چیز پاس نہیں ہوگی بھئی تو یہ دیز دلازت کری اقتضاء نس کے طریقے پر اللہ عجوز غسل نجسی بغیر المائی ترجمہ پہ نظر رکھنا بھئی کہ جائز نہیں ہے نجس چیز کو دھونا غیر ما کے ساتھ بھئی غیر ما کیا مین المائعات یعنی کہ بہنے والی چیزیں یہ بیان ہے غیر ما اسی کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب پانی کے ساتھ دھونے کو واجب قرار دیا فیقتزی صحتہ تو صحیح ہونا تقاضہ کرتا ہے ان لا یجوز بغیر الماء کہ جائز نہیں ہونا چاہیے غیر ما کے ساتھ پانی کے علاوہ کے ساتھ جائز نہیں ہونا چاہیے ولیکن بیعین یہی کلام دلالت کر رہا ہے دلالت نس کے ساتھ کہ اس کا دھونہ بہنے والی چیزوں کے ذریعے بھی ان کے ساتھ دھونہ بھی جائز ہے کیوں وزالک اور اس وجہ سے اسی کیونکہ وہ معنی جو اس سے لیا گیا ہے یعنی جو اس سے سمجھ میں آتا ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے وہ کیا ہے پانی سے دھونے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دے رہے ہیں پاک کرنا مقصد ہے تاکہ وہ کپڑا پاک ہو جائے پاک کرنے کے لئے اور پاک کرنا یعنی نجاست کو دور کرنا جیسے پانی سے ہو سکتا ہے اسی طرح کسی اور پاک بہنے والی چیز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بھئی تو اختیزا نجاست سے پتا لگا کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھونا جائز نہیں اس سے پاک نہیں اور دلالت نجاست نے بتلایا کہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھو گے تو بھی کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا تو کس کو ترجیح دلالت نجاست معلوم ہے پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھو لیں گے تب بھی کپڑا کیا ہو جائے گا بات ہو جائے گا اسی کیونکہ وہ معنی جو اس سے لیا گیا ہے اور جسے ہر ایک جانتا ہے سمجھتا ہے وہ تطہیر ہے وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِمَا جمعہ اور وہ ان دونوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے یعنی جس شخص نے ڈال دیئے نجس کپڑے لَا يُعَخُذُ بِسْتِعْمَالِ مَا اِفِهِ تو اس کی گریفت نہیں کی جاتی اس میں پانی کے استعمال پر بھئی بھئی دیکھئے اصل مقصد ہے پاکی حاصل کرنا کیا ہے لہٰذا ایک آدمی کے کپڑوں پر نجاست لگی اس نے وہ کپڑے ہی ڈال دیئے پھینک دیئے دوسرے کپڑے پھین دیا تو کیا لوگ اس کو ملامت کریں گے اس نے پاکی حاصل کر لی یا نہیں کر لی نجس چیز کو اپنے سے دور کر دیئے یا نہیں کر دیا جب اپنی چیز نے نجاست کو دور کر دیا تو اب آپ اس کو کہیں بھئی کپڑے کہ تُو نے دھویا کیوں نہیں بھئی میں نے کپڑے ہی کو ڈال دیا ہے اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا تو پاکی تو حاصل ہو گئی لہذا اس صورت میں جب وہ کپڑے کو ڈال دیتا ہے تو کوئی بھی اس کو ملامت نہیں کرتا کہ تُو نے کپڑے کو دھویا کیوں نہیں بھئی کیونکہ کپڑے کو دھونے میں بھی پاکی حاصل تھی اور سرے سے کپڑے ہی کو پھینک دیا تو اس صورت میں بھی کیا حاصل ہو گئی واقعی تو حاصل ہو گئی جس نے ڈال دیے یعنی پھینک دیے نجس کپڑے اس کی گریفت نہیں کی جاتی اس میں پانی کے استعمال پر لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اِزَالَةٌ نَجَاسَتِ حَاسِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ اسی کیونکہ مقصود جو ہے وہ نجاست کو دور کرنا وہ حاصل ہے ہر حال میں فَتَرَجَحَتِ الدَّلَالَةُ وَعَلَى الْاِقْتِزَائِ دیکھیں اس حدیث میں معارضہ آیا دلالت النس میں اور اقتضاء النس میں فَتَرَجَحَتِ الدلالت وَعَلَى الْاِقْتِزَا تو ترجیح پا گئی دلالت اقتضاء پر وَمَا قِيلَ بھئی بعض علماء نے کہا کہ نصوص میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں دلالت النس اور اقتضاء النس میں معارضہ آئے ایک دوسرے کے مقابل آئیں اور پھر ہم کس کو دے دیں ترجیح دلالت النس کو شارع فرمائے بتائیں گے کہ بعض نے یوں کہا ہے لیکن انہوں نے پوری کوشش نہیں کی ورنہ میں نے ابھی مثال بھکر کر دی بھئی حدیث کے اندر کیا تھا اقتضاء النس اور دلالت النس میں کیا رہا تھا معارضہ بھئی وَمَا قِيلَ اور وہ جو کہا گیا ہے مِنْ اَنَّا مِسَالَهُ لَمْ يُوجَدْ فِي النصوصِ کہ اس کی مثال جو ہے وہ نہیں پائی گئی نصوص کے اندر فَإِنَّمَا وَمِنْ قِلَّتِ تَتَبُعِ وہ قِلَّتِ تَتَبُعِ کی وجہ سے ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تتبع کہتے ہیں جستجو کوشش کم کوشش اور کم جستجو کی وجہ سے انہوں نے ایسا کہا ورنہ مثال ابھی بیان کر دی گئی وَلَا عُمُومَ لَهُ عِنْدَنَا اور مقتضا جو ہے اس میں عموم بھی نہیں ہوتا ہمارے نزدی مقتضا کے اندر بے عموم بھی نہیں ہوتا کیوں اس لئے کیونکہ عموم اور خصوص لفظ میں عموم اور خصوص جاری ہوتا ہے لفظ عام ہوگا یا خاط ہوگا جبکہ مقتضا وہ معنی کا نام ہے کس چیز کا نام ہے معنی کا نام ہے لئے اِنَّا عموم اور خصوص من عوارض الالفاظ اس لئے کیونکہ عموم اور خصوص جو ہیں وہ الفاظ کے عوارض میں سے ہیں وَالْمُقتضا مَعْنًا لَا لَفْظٌ اور مقتضا معنی ہے لفظ نہیں ہے وَعِنْدَ شَافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ يَجْرِ فِيهِ الْعُمُمُ وَالْقُصُوص اِمَامِ شَافِرَ مَلَا کے نزدیک مقتضا کے اندر عموم اور خصوص جاری ہوتے ہیں لِأَنَّهُ عِنْدَهُ قَلْ مَحْزُوفِ اس لئے کیونکہ مقتضا ان کے نزدیک محزوف کی طرح ہے قَلْ مَحْزُوفِ اللَّذِي يُقَدَّرُ اس لئے کیونکہ ان کے نزدیک مقتضا جو ہے اس محزوف کی طرح ہے جس کو مقدر مانا جائے وَحَاذَا اَصْلُن کَبِي تو ان کے نزدیک مقتضا کس کی طرح محزوف کی طرح اور ابھی پیچھے گزرا تھا محزوف کس کی طرح ہے مذکور کی طرح ہے اور لہذا اس میں مذکور کی ساری قسمیں جاری ہوں گی اور مذکور کے اندر ہی عموم بھی جاری ہوتا تھا اور خصوص بھی وَحَاذَا اَصْلُن کَبِيرٌ مُقْتَلَفٌ بَيْنَا وَبَيْنَهُ اور یہ بڑا زابطہ ہے اصل زابطہ وَحَاذَا اَصْلُن کَبِيرٌ یہ بڑا زابطہ ہے مُقْتَلَفٌ بَيْنَا وَبَيْنَهُ جو مختلف جس میں اختلاف کیا گیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان یعنی جس میں ان کا اور ہمارے اختلاف ہے یَتَفَرُّعُ عَلَيْهِ کَثِيرٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ متفرع ہوتے ہیں اس پر یعنی نکلتے ہیں اس پر بہت سے احکامات وَلَا يُقَالُ اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّ قَوْلَهُ آتِقَ عَبِيدَكَ عَنِّي يَفْتَزِلْ بَعْ یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ مقتضا میں عموم نہیں جاری ہوتا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے آتِق عَبِيدَكَ عَنِّي آتِق عَبِيد جمع عَبْد کی تم اپنے غلاموں کو میری طرف سے آزاد کر دو تو یہاں اقتضان کیا مانیں گے بے اور بے اور بے تمام غلاموں کی مانیں گے یا ایک آدھ کی ایک کی تمام کی اور جب وہ آزاد بھی کرے گا تو سارے کس کی طرف سے آزاد ہوں گے آمیر کی طرف سے آزاد ہوں گے تو عموم تو آ گیا بھئی دیکھو اس کے اندر تمام افراد کا ہاتھا کر لیا یا نہیں بے نے جی تو جواب دیں گے اس کا کہ بھئی اقتضاء ہم نے صرف بیعہ کو نکالا ہے بیعہ اور توقیل کس کو بیعہ اور توقیل باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو عبید کا لفظ اس میں عموم آ رہا ہے کہتے ہیں عبید کا لفظ اس کی عبارت میں ذکر تھا آتق عبیدہ کا آتق عبیدہ کا تو عموم اس عبید کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ اسی عبید کے لیے انہی عبید کے لیے ہم نے بیعہ اور توقیل کو نکالا بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا مقتضاء میں پھر بھی وہی بات ہے کہ اس میں عموم نہیں ہوگا بھئی وَلَا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّا قَوْلَهُ عَعْتِقَ عَبِيدَكَ عَنِّي يَقْتَزِي الْبَعَ وَهُوَ عَامٌ لِلْعَبِيدِ كُلِّهِمْ یہ نہ کہا جائے کہ اعتق عبیدہ یہ تقاضہ کرتا ہے بَعْقَ وَهُوَ عَامٌ اور یہ بے عام ہے لِلْعَبِيدِ كُلِّهِمْ اس کے سارے غلاموں کے لیے لِأَنَّا نَقُولُوا کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ فِي مَعْنَا فِي مَعْنَا بِعْعَبِيدَكَ عَنِّي کِس مَعْنَا مِنْ هُوَا بِعْعَبِيدَكَ عَنِّي ثُمَّكُنْ وَكِيلِ بِعْتَاقِهِمْ کہ تُو اپنے غلاموں کو مجھ پر بیشتے پھر تُو ان کی آزاد کرنے پر میری طرف سے وکیل ہو جا فَالْعَبِيدُ مَذْكُورٌ صَرِيحٌ فِي الْعِبَارَتِ تو عبید کا لست صراحةً مذکور ہے عبارت کے اندر وَلِهَادَ يَقُونُ عَامًا اسی وجہ سے یہ عام ہوگا حَتَى اِذَا قَالَ اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِ حُرٌ وَنَوَا تَعَامًا دُونَا تَعَامًا ما دو دفعہ ہے ایک دفعہ ہونا چاہیے بھئی یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِ حُرٌ کہ اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے وَنَوَا تَعَامًا دُونَ تَعَامٍ اور اس نے نیت کی ایک کھانے کی نہ کہ دوسرے کی بھئی دیکھئے پیچھے مثال گزر چکی اِنْ اَكَلْتُ تیسے کیا مثال گزری تھی بھئی جہاں سبق شروع ہوا تھا وہیں پر آیا تھا اِنْ اَكَلْتُ فَعَبْدِ حُرٌ وہاں پر آپ نے تَعَام کو نکالا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ تَعَام مُقتَزَا ہے یہ کیا ہے کیونکہ اَكَلْ بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا تو اس نے صرف اَكَلْ کا فیل ذکر کیا ہے تو یہ اَكَلْ کا فیل تقاضہ کر رہا ہے کس چیز کے وجود کا معقول کے وجود کا تو معلوم ہوئے جو تَعَام جو آپ نے نکالا وہ مُقتَزَا ہے وہ کیا ہے اور ابھی انہوں نے آپ کو ذابطہ بتایا کہ مُقتَزَا کے اندر عموم نہیں ہوتا مُقتَزَا میں عموم نہیں ہوتا کیونکہ مُقتَزَا ہم نے ضرورت کی وجہ سے نکالا ہے اور ضروری یقدر بقدر ضرورا اور جو ضروری ہے اس کو مقدر نکالا جائے گا مانا جائے گا کتنا بقدر ضرورت اور ضرورت جب ایک فرض سے پوری ہو جاتی ہے تو اس میں عموم اسی لئے نہیں آئے گا تو لہٰذا معلوم ہوا تَعَامًا کیا ہے مُقتَزَا اور مُقتَزَا میں ابھی بتایا عموم نہیں جب عموم نہیں تو تقصیص بھی نہیں کیونکہ عموم ہو تو اس کے بعد ہی تقصیص آتی ہے نا نکاح ہو تو اس کے بعد ہی طلاق آتی ہے تو تقصیص تو عموم کی فرہ ہے عموم ہوگا تو تقصیص آتی ہے جہاں عمومی نہ ہو وان تقصیص بھی لہذا وہ کہتا ہے بھئی میں نے تو اس نے کھانا کھا لیا غلام نے اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا وہ قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں کھاؤں تو میرا غلام آزاد اور اب اس نے کھانا کھا لیا معلوم ہوں میں آزاد ہو گیا ہوں لیکن یہ مان نہیں رہا قاضی اس کو طلب کرے گا ہاں بھئی تم نے یہ کہا تھا اس کو کہتا ہے ہاں میں نے کہا تھا لیکن میری نیت غلام کھانے کی تھی اگر وہ والا کھانا کھاؤں تو غلام آزاد ہے اور میں نے وہ والا کھانا تو نہیں کھایا میں نے دوسرا کھانا کھایا ہے تو یاد رکھئے اس شخص کی تصدیق نہ قضاءن کی جائے گی نہ دیانتن کی جائے گی قضاءن تو ظاہر ہے وئی کیونکہ وہ ایسے راستے کو اختیار کر رہا ہے جس میں اس کی آسانی ہے وہ چاہتا ہے غلام ہاتھ سے نہ نکلے اور دیانتن بھی تصدیق نہیں کی جائے گی کیوں وجہ یہ کہ یہ جو ایک تخصیص کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تخصیص کر رہا ہے تو اس نے کیا ذکر کیا تھا ان اکل تو اگر میں نے کھایا اور کیا نکالا آپ نے مقتضا تعامن اور یہ تعامن مقتضا ہے اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا جب عموم نہیں ہے تو تخصیص بھی نہیں ہے وہ اس میں سے تخصیص کر رہا ہے کہ میں نے تو کس کی نیت کی تھی وہ لا کھانے کی نیت کی تھی معلومہ وہ تخصیص کرنا چاہتا ہے بھئی تخصیص تو ستا باتی جب یہاں عموم ہوتا ہے جب یہاں عموم ہی نہیں تو لہذا تخصیص بھی جب تخصیص نہیں آسکتی یہاں تو دیانتن بھی اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور قضان بھی اس کی تصدیق نہیں کیونکہ یہاں تخصیص کا احتمال ہی نہیں ہے جہاں تخصیص کا احتمال ہو وہاں ہم تخصیص مان لیتے ہیں لیکن یہاں تو تیرے سے کوئی تخصیص کا احتمال ہی نہیں ہے بھئی دیکھئے اب کہتے ہیں لا يُصدق و عِنْدَنَا اس کی تصدیق نہیں کی جائے کہ ہمارے نزدیک لا دیانتا ولا قضان نہ تو دیانتا اور نہ قضان لِأَنَّ تَعَامًا إِنَّمَا يَنْشَعَ مِنْ اِقْتِزَاءِ الْعَقْلِ اس لیے کیونکہ اقتعام جو ہے وہ پیدا ہوا اقتضائے اقل اقل کے تقاضے کی وجہ سے یہاں تعام کیا ہوا پیدا ہوا لِأَنَّهُ لَا يَقُونُ بِدُونِ الْمَاقُولِ اس لیے کیونکہ اقل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا فَلَا يَقُونُ عَامًا جب اقتضائے اقل سے یہ پیدا ہوا تو یہ مقتضا ہوا فَلَا يَقُونُ عَامًا تو یہ مقتضا عام نہیں ہوگا فَلَا يَقْبَلُ تَقْصیص تو یہ تقصیص کو بھی قبول نہیں کرے گا وَأَمَّا حِنْسَهُ بِكُلِّ تَعَامٍ یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا مقتضا میں عموم نہیں ہوتا اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کھا لے گا تو یہ حانس ہو جائے گا تو کچھ بھی کھا لے دیکھو عموم آگیا یا نہیں اس وجہ سے نہیں کہ طعام عام ہے طعام کے لقم عموم ہے یہ اس وجہ سے کہ کچھ بھی کھائے گا تو عقل کا فیل پایا جائے گا یا نہیں اور اس نے بھی تو کہا تھا اِنْ عَقَلْ تُو تو یہ عقل کا فیل پائے جانے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا غلام اس کا آزاد ہو جائے گا تو یہ جو عقل کا فیل پایا جائے گا اس لیے جو ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا وَأَمَّا حِنْسُهُ بِكُلِّ تَعَامٍ اور باقی اس شخص کا حانس ہونا ہر کھانے کے ذریعے فَإِنَّمَا هُوَ لِوُجُودِ مَاہِيَتِ الْعَقْلِ وہ مَاہِيَتِ اَقْلِ کے پائے جانے کی وجہ سے ہے یعنی مَاہِيَتِ اَقْلِ یعنی حقیقتِ اَقْل کھانے کی حقیقت کے پائے جانے کی وجہ سے ہے یعنی اس فیل کی لَا لِأَنَّ تَعَامْ عَامٌ اس وجہ سے نہیں کہ تَعَامْ عَامٌ تھا وَإِنْ قَالَ اور اگر کسی شخص نے یوں کہا اِنْ اَقَلْتُ تَعَامًا یوں کہا تَعَامْ کا لفظ لفظوں میں صراحتاً ذکر کر دیا اب تو یہ لفظ ہوا اور لفظ میں تو عموم اور خصوص جاری ہوتے ہیں لہذا اب اس کی کیا کی جائے گی تصدیق کی جائے گی وہ کہتا ہے میں نے فلان کھانے کی نیت کی تھی اِنْ اَقَلْتُ تَعَامًا اَوْ لَا آَكُلُوا اَقْلًا یا یوں کہا کہ میں عقل یہ مستر نہیں ہے یہاں یاد رکھئے یہ عقل بمانے ما یو کلو کہ ہے جس کو کھایا جائے خوراک یعنی خوراک اور وَلَا آَكُلُوا اَقْلًا اور میں خوراک نہیں کھاؤں گا يَحْنَسُ بِكُلِّ تَعَامٍ تو اب وہ حانس ہوگا ہر تعام کی وجہ سے وَيُصَدَّقُ فِي نِيَتِ تَفْتِيقِ اور تخصیص کی نیت میں اس کی پھر تخصیص کی جائے گی لَيَنَّهُ مَلْفُوظٌ کیونکہ یہاں پر تعام اور عقل کا لفظ کیا ہے ملفوظ ہے خین اِذِن اُس وقت وَلَكِنْ اِرَادُ هَذَا الْمِثَالِ عَلَى قَوْلِ مَنِ يَشْتَرِتُ فِي الْمُقْتَزَى اَنْ يَكُونَ شَرْعِيًا مُشْكِلٌ اچھا مطن میں مثال ذکر کی اِنْ اَقَلْتُ فَعَبْدِ خُرٌ اور عقلتُ کے بعد عقلتُ نے کس چیز کا تقاضہ کیا تعام کا تو تعام کیا ہوا مُقتَزَى شارع فرما رہے ہیں یہ مثال اُن علماء کے مذہب پر بیان کرنا مشکل ہے درست نہیں بنتی جنہوں نے کہا تھا کہ مُقتَزَى شرعی ہوتا ہے ہمیشہ بتلایا تھا نا مُقتَزَى ہمیشہ کیا ہوگا شرعی ہوگا کیونکہ اِنْ عقلتُ تعامن تو یہ جو تعامن نکالا یہ آپ کو شریعت نے نہیں بتلایا یہ تو عقل نے بتلا دیا کہ عقل بغیر معقول کے نہیں ہو سکتا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ تیر ان کے مذہب پر یہ مثال درست نہیں رہتی وَلَكِنْ اِرَادُ حَاظَى الْمِثَالِ عَلَا قَوْلِ مَنْ يَشْتَرَتُ فِي الْمُقتَزَى اَنْ يَقُونَ شَرْعِيًا مُشْكِلٌ اَوْرَدَ يَوْرِدُ کا معنی لانا لیکن اس مثال کو لانا ان علماء کے قول پر جو شرط لگاتے ہیں مقتضا کے اندر کہ وہ شرعی ہونا چاہئے مشکل یہ مثال ان کے مذہب کے مطابق لانا مشکل ہے درست نہیں بنتی لیانہو عقلی اسی کیونکہ یہ مثال تو عقلی ہے یا یہ مقتضا تو عقلی ہے وَلْأَوْلَا اَنْ يُقَالَ اور بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اِنَّ الْمُقْتَضَ مَا يَكُونُ شَرْعِيًّا اَوْ عَقْلِيًّا کہ مقتضا وہ ہے جو شرعی ہوگا یا عقلی ہوگا وَالْمَحْزُوفَ مَا يَكُونُ لُغْوِيًّا اور محضوف وہ ہے جو لغوی ہوگا یعنی مقتضا عقلی بھی ہو سکتا ہے اور شرعی بھی جبکہ محضوف صرف لغوی ہی ہوگا وَكَدَا اِذَا قَالَ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کہا مثلا اپنی بیوی سے یہ کہا یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اور نیت کی اس نے تین طلاقوں کی تو یہ نیت صحیح نہیں یعنی تین طلاقیں اس کے نہیں ہوں گی بھئی ایک ہی ہوگی تفریع آخر على عدم کون المقتضا عاما یہ دوسری تفریع ہے مقتضا کہ عام نہ ہونے پار وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ اور یہ اس وجہ سے کسی شخص کا یہ قول اَنْتِ طَالِقُنْ اَوْ تَلَّقْتُكِ خَبَرُنْ یہ تو خبر ہے بھئی یہ کیا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ اَنْتِ مُبْتَدَا تَالِقُنْ خبر تو طلاق والی ہے یہ تو صرف خبر دے رہا ہے اَوْ تَلَّقْتُكِ میں نے تجھے طلاق دے دی زمانہ ماضی میں یہ تو خبر بتلا رہا ہے کیا کر رہا ہے خبر وَهُوَ لَا يَسْتِهُ اور خبر دینا تو صحیح نہیں ہو سکتا یہ اِلَّا يَسْفَقَعَ لَهِ طَالِقُمْ مِن جانبِ زوجی مگر یہ کہ اس وقت مقدم ہو چکی ہو طلاق خاون کی جانب پہ بھئی عورت کو کہہ رہا ہے اَنْتِ طَالِقُنْ تُو طلاق والی ہے عورت خبر دے رہا ہے عورت طلاق والی کب ہو سکتی ہے جب پہلے سے خاون نے طلاق دی ہو پہلے سے خاون نے طلاق دی ہو اور اسی طرح کہا طلاق تُو کی میں نے تجھے طلاق دی اچھا چلی اس کی بحث آگیا آئے گی تو یہ خبر دے رہا ہے برحال یہ دونوں خبر ہیں اور طلاق تُو کی بھی دیکھ لیں میں نے تجھے طلاق دے دی یہ بھی کیا کر رہا ہے خبر دے رہا ہے بھئی ماضی کی بات کی خبر دے رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور یہ خبر صحیح نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ اس سے پہلے قیمہ نہیں جائے کہ خاون نے اس کو طلاق دی اور خاون نے پہلے کوئی طلاق دی ہے خاون نے تو پہلے طلاق نہیں دی تو یہ خبر صحیح ہو نہیں سکتی یہ اپنے صحیح ہونے کے لئے تقاضہ کرتی ہے کہ خامن کی طرف سے طلاق مانی جائے کہ خامن نے اس کو کیا کیا ہے خامن نے طلاق دی ہوگی تو انتی طالقن کہنا صحیح ہو جائے گا طلاق تو کی کہنا صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے تو یہ خبر ہیں وہ ہوا لا یسے ہو اور یہ صحیح نہیں خبر دینا صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ مقدم ہو چکی ہو اس پر طلاق خامن کی جانب سے یعنی اس خبر پر مقدم ہو چکی ہو طلاق پہلے سے گزر چکی ہو من جانب زوجی کس کی طرف سے شہر کی طرف سے تاکہ یہ کیا ہو جائے اس سے وہ طلاق گزر چکی ہے تو پھر یہ اس سے خبر ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور واقع میں تو طلاق خامن کی طرف سے مقدم نہیں ہوئی فَلِذَرُورَتِ تَفْحِحِ الْقَلَامِ وَصِدْقِهِ پس اس کلام کے صحیح کرنے کی ضرورت کی وجہ سے اور اس کے سچا ہونے کی ضرورت کی بینا پر قدرنا ہم نے یہ مقدر نکالا مانا کہ اَنَّا الزَّوْجَ قَدْ تَلَّا قَحَا قَبْلَ ذَلِكَ کہ خامن نے اس کو اس سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی اور یہ صرف اس کی خبر دے رہا ہے تو پہلے خامن نے اس کو طلاق دے دی تھی وَحَادَ اِخْبَارٌ مِّهُ اور یہ اس کی تھی خبر ہے اسی سے جو اس نے طلاق دی تھی فَقَأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ گویا کہ خامن نے پہلی صورت میں یوں کہا اَنْتِ تَالِقٌ تُو تَلَاقْ وَالِي ہے لِأَنِّ تَلَّقْتُكِ قَبْلَ حَاذَا کیونکہ میں تجھے اس سے پہلے ہی طلاق دے چکا ہوں تو اب تُو تلاقْ وَالِي ہے معلوم ہوا اَنْتِ تَالِقٌ تَبْ ہی صحیح ہوگا جب اس سے پہلے خامن کی طرف سے طلاق دینا پایا جائے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر تب ہی صادق ہوتی ہے جب اس سے پہلے وہ واقعہ ہوا بھی ہو سورت سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا طلاق دینا یہ پایا جا ہو پھر ہی خبر صحیح ہوگی تو ایک ہے طلاق دینا دیکھئے اَنْتِ تَالِقٌ بھی دلالت کر رہا ہے طلاق پر کس پر طلاق پر اچھا بھئی دیکھئے بھئی ہم نے کیا کہا کہ اَنْتِ تَالِقٌ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیا مانے جائے طلاق دینا پایا جائے طلاق یعنی مصدر مصدر پہلے پایا جائے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اَنْتِ تَالِقٌ یہ خبر ہے اور طلاق طلاق مصدر پر دلالت کر رہا ہے بھئی طلاق والی دیکھو طلاق سمجھ میں آرہا ہے یعنی اس سے اور یہ بے اعتبار عربی زبان کے سمجھ میں آرہا ہے تو اس کو آپ مقتضا کیسے کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ مقتضا یا تو شرعی ہوگا یا عقلی ہوگا اور اگر وہ لغوی ہو تو اس کو کیا کہیں گے محضوف کہیں گے مقتضا نہیں کہیں گے تو یہ اَنْتِ تَالِقٌ طلاق اس سے بے اعتبار عربی زبان کے طلاق مصدر سمجھ میں آرہا ہے تو شعرے آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے طلاق اس سے عربی زبان کے اعتبار سے سمجھ میں آرہا ہے لیکن ہم اس مصدر کی بات نہیں کر رہے ہم تطلیق کی بات کر رہے ہیں ایک ہے طلاق وہ طلاق عورت کی صفت ہے اور ایک ہے تطلیق طلاق دینا وہ خامد کا کام ہے وہ خامد کی صفت ہے تو یہاں پر کون سی طلاق ماننا پڑے گی اقتضان تطلیق ماننا پڑے گی اور اَنْتِ تَالِقٌ طلاق پہ تو دلالت کر رہا ہے لیکن تطلیق پر دلالت نہیں کر رہا جب تطلیق اس سے سمجھ میں نہیں آرہی تو لازمی بات ہے اس کو اقتضان ماننا پڑے گا بھئی وہ مقتضا ہوگا محضوف نہیں طلاق تو لغتن سمجھ میں آئے گا وہ تو آپ محضوف کہہ سکتے ہیں لیکن تطلیق جو ہے اقتضان ثابت ہے تو وہ کیا ہے وہ محضوف نہیں بلکہ مقتضا ہے مقتضا ہے تو کہتے ہیں وَالطلاقُ الْمَفْهُومُ بِحَسَبِ اللَّغَةِ فِي زِمِّ قَوْلِهِ أَنتِ طَالِقٌ وَالطلاقُ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الْمَرْآتِي اور وہ طلاق جو سمجھ میں آتی ہے عربی زبان کے اعتبار سے اس قول کے زمن میں انتِ طالِقٌ اس کے زمن میں جو طلاق سمجھ میں آتی ہے وَالطلاقُ الَّذِي هُوَ وَصْفُ الْمَرْآتِي وہ طلاق ہے جو کس کا وصف ہے عورت کا وصف ہے وہ طلاق عورت کے ساتھ قائم ہے کہ عورت طلاق والی ہے تو لَا تَطْلِقُ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الزَّوْجِ نہ کہ وہ تطلیق جو کس کا فیل ہے خامد کا فَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا اَقْتِذَانُ تو لہٰذا یہ تطلیق نہیں ہوگی مگر کس طریقے پر اقتضاء کے طریقے پر ہی فَلَا تَصِحُ فِيهِ نِيَتُ سَلَاسِ وَلِسْنَئِنِ لہٰذا اس کے اندر تین یا دو کی نیت کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ اس کلام نے اپنے صحیح ہونے کے لیے کس چیز کا تقاضہ کیا کہ کیا چیز مانی جائے تطلیق مانی جائے طلاق دینا کس کی طرف سے خامد کی طرف سے تو وہ تطلیق کیا ہوا مقتضا اور مقتضا میں عموم نہیں ہوتا لہٰذا اس کے ذریعے دو یا تین طلاقیں نہیں آ سکتی بلکہ صرف کتنی آئے گی ایک اس لئے اوپر مطن میں کہا کہ تین کی نیت اس میں کریں بھی تو یہ صحیح نہیں ہے ایک ہی تلاق واقع ہوگی وَأَمَّا قَوْلُهُ تَلَّقْتُكِ اور باقی خامد کا قول تلق تُكِ بَئِ تَلَّقْ تَلَّقْتُ تَلَّقَ يُتَدْلِقُ تَتْلِقًا یہ تو عربی زبان کے اعتباد سے تطلیق پر دلالت کر رہا ہے وہ کس کا فعل ہے تطلیق خامد کا فعل تلاق تو عورت کی صفت لیکن تطلیق خامد کی صفت تو یہ تو تطلیق پر دلالت کر رہا ہے اسی بات سے ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ تطلیق پر دلالت کر رہا ہے لیکن یہ صیغہ کونسا ماضی کا اور یہ کونسی تطلیق بتلا رہا ہے ماضی میں اور ماضی میں کوئی تطلیق ہوئی تھی نہیں آپ کہتے ہیں اس سے فلحال تلاق ہو جائے کرتی ہے اور وہ خبر کس کی دیرہا ہے ماضی کی تو یہ تطلیق تو کی یہ تطلیق پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن وہ تطلیق ہے ماضی والی اور ہم کہہ رہے ہیں اس تطلیق سے تلاق ہو جائے گی یعنی تطلیق ہوگا تطلیق کا فعل ہوگا اور وہ تطلیق کس زمانے میں ہوگی ماضی وہ ہوگی زمانہ حال میں وہ کس میں زمانہ حال میں تو وہ تطلیق جو اس تطلیق کی سے سمجھ میں آ رہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے وہ ہے زمانہ ماضی والی اور اس کے صحیح ہونے کے لیے کونسی تطلیق مانی جائے زمانہ حال میں تطلیق کے خامن کی طرف سے تلاق دینا پایا جائے کیا پایا جائے تلاق دینا اور وہ خامن کی طرف سے تلاق اس سے تلاق واقعی کب ہوتی ہے کیا کہتے ہیں وہ کہا کسی نے اپنی بیوی سے کہا تلق تکی تو کب تلاق ہوگی اسے وقت ہوگی تو یہاں تطلیق ایک زمانہ حال میں ماننا پڑے گا اور یہ تلق تکی یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس وقت کیا مانی جائے تطلیق مانی جائے کیا مانی جائے تطلیق مانی جائے تو لہٰذا یہ جو مصدر فی الحال والا ہوا اس سے سمجھ میں آیا یہ اختیزائن ہے وہ تطلیق جو اس سے سمجھ میں آیا وہ ماضی والی وہ لغت گہتے بات سے اور یہ تطلیق جو فی الحال ہے یہ اختیزائے کے طریقے پر بھئی تو یہ تطلیق اختیزائے کے طریقے پر ہے اور مختیزائے کے اندر عموم نہیں ہوتا لہٰذا اس کے اندر بھی دو یتیم کی نیت کرنا صحیح نہیں بھئی تو کہتا ہے یہ کلام جو ہے یہ اگرچہ دلالت کر رہا ہے اس تطلیق پر جو متقلم یعنی خامن کا فعل ہے متقلم یہ کہنے والا یعنی خامن کا فعل ہے لیکن یہ دلالت کر رہا ہے جو ماضی میں ہے لا علا مصدر حادث فی الحال نہ اس مصدر پر جو پیش آیا کس میں جو حادث ہوا ہے یعنی پیدا ہوا ہے فی الحال حال کے اندر فالمصدر الحادث لا يثبت الاقتضاعا من الشرعی پس وہ مصدر جو پیدا ہوا وہ ثابت نہیں ہے مگر اقتضاعا ہی من الشرعی شریعت سے فلم تصحفی ہی نیت سنینی و سالاتی پس اس کے اندر بھی دو اور تین کی نیت کرنا صحیح نہیں وقال شافی رحمہ اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقو ما نوامین السلاة اولی سنینی کہ واقع ہو جائیں گی وہ جس کی اس نے نیت کی ہے یعنی کہ دو یا تین لینہو یدلو علا طلاقی اسی کیونکہ یہ کلام کس پر دلالت کر رہا ہے طلاق پر فتعمل نیتو فیہی لہذا اس کی نیت اس کے اندر عمل کرے گی اور تین طلاقیں ثابت ہو جائیں گی بخلاف قول ہی تلقی نفسہ کی بخلاف کسی شخص کے اس قول کے اندر تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو کیا کر خامل اپنی بیوی سے کہتا ہے تلقی نفسہ کی تو اپنے آپ کو طلاق دے دے یا یہ کہتا ہے ان دونوں صورتوں میں یہ پہلے کے خلاف ہیں یعنی ان میں تین کی نیت صحیح نہیں تھی ان میں تین کی نیت صحیح ہے علاقتلاف تخریجی تخریج کے اختلاف یعنی ان کی تخریج میں اختلاف ہے ان کی تخریج میں یعنی تلقی نفسہ کی اس میں بھی تین کی نیت کرے تو تین ہو جائیں گی اور انتی بائنون میں بھی تین کی نیت کرے تو تین ہو جائیں گی لیکن تخریج دونوں کی الگ ہے یعنی تلقی نفسہ کی مطلاق اور طریقے سے ہوگی اور انتی بائنون میں بھی تین طلاقے ہوگی لیکن وہ اور طریقے سے دونوں کی تخریج الگ ہے دونوں مثلوں کی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے الاختلافی تخریج یہ ایک معنی ہے الاختلافی تخریج کا الاختلافی تخریج کا دوسرا معنی آگے بیان کریں گے کہ تخریج کے اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا اختلاف ہے ان کی تخریج میں ہمارا اور امام شافر رحم اللہ کا ان کی تخریج میں پہلے قول کے مطابق تو ان دونوں کی تخریج میں اختلاف دوسرا قول کیا کہ ہمارا اور امام شافی رہو اللہ کا اس میں اختلاف ہے ہمارے نزدیک ان کے اندر ہماری تخریج الگ ان کی اور امام شافی رہو اللہ کی تخریج الگ ہے ان کی یہ معنی بھئی دیکھ لیں بھئی یاد رکھئے بخلاف قولی تلقی نفس کی وانتبائنن علا اختلاف تخریج یہ سارا مطن ہے بخلاف سے لے کر تخریج تک یہ اس پر لکیر کھینچ لیں یہ سارا مطن ہے بھئی نشان لگا لیا بھئی بخلاف سے لے کر تخریج تک آگے دیکھیں اکشارہ میں یعنی تخریج تلقی نفس کی فی صحت سلاس علاہدت و تخریج انتبائنن فیہا علاہدتین یعنی تلقی نفس کی تخریج فی صحت سلاسی تین طلاقوں کے صحیح ہونے میں علاہدتین وہ علیدہ ہے کہ کس طرح اس سے تین طلاقیں صحیح ہوں گی اور اسی طرح انتبائنن کی تخریج وہ ان تین طلاقوں کے اندر علیدہ ہے کہ اس سے کس طرح ہوں گی اما تخریج تلقی نفس کی تلقی نفس کی کی تخریج جو ہے فَهُوَ أَنَّهُ أَمْرٌ وہ یہ کہ یہ امر ہے تلقی کیا ہے امر یَدُلُّ عَلَى الْمَفْطَرِ لُغَةً اور یہ لغتن کس پر دلالت کرتا ہے مفتر بھئی آپ نے پڑھا تھا امر کی بحث میں کہ ہر امر مختصر ہے لمبے کلام سے تلقی مختصر ہے اَفْعَلِي افْعَلِي فِعَلَتَلَا اَذْرِبِ مختصر ہے اَفْعَلْ فِعَلَتَلْضَرْب تو کونسا اضافت فیل واقع کر ضرب والا اور تلقی افعالی فعلت طلاق تو کونسا فعل واقع کر طلاق والا تو لہٰذا اسی سے مختصر کر کے تلقی بنایا گیا تو لمبے کلام کیا ہوا اَفْعَلِي فِعَلَتْطَلَاق طلاق کا لفظ آگیا باقائدہ اور طلاق مستر ہے اور مستر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کثیر پر بھی ہوتا ہے قلیل یعنی ادنا فرد ایک اور کثیر یعنی تمام افراد کیونکہ وہ بھی ایک ہی ہے یعنی فرد حکمی ہے اس میں جنس فرد پر دلالت کرتا ہے فرد حقیقی پر تو یقیناً اس کی دلالت ہے فرد حکمی کا بھی اس میں احتمال ہوتا ہے وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے تو جب اس میں فرد حکمی فرد حکمی تلاق کا کیا ہے تین تلاقیں تمام تلاقیں تو فرد حکمی ہوا تو اس کا بھی اس میں احتمال تھا اور پھر جب نیت کر لی تو اس ہی احتمال کی نیت کی ہے یا غیر احتمال کی نیت کی احتمال ہی کی نیت کی تو وہ ثابت بھی ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی اس لی وجہ سے تلقی نفس حقی کے اندر تین تلاقوں کی نیت بھی کی تو ایک احتمال ہی کی نیت کی ہے لہٰذا وہ ثابت بھی ہو جائے گا اور تین تلاقیں ہو جائیں گی کہتے ہیں فَهُوَا اَنَّهُ أَمْرٌ يَدُلُّ عَلَى الْمَسْتَرِ لُغَةً یہ تلقی نفس کی جو ہے یہ عمر ہے دلالت کرتا ہے مصدر پر بیعتبار لغت کے کس طرح مصدر پر لغت کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے اِفْعَلِ فِعَلَتْ طَلَاقُ تو دیکھو اس میں طلاق اعتبار لغت ہے يَقَوَالِ الْوَاحِدِ وہ واقعی کس پر ہوتا ہے ایک پر یعنی فرد حقیقی پر وَيَخْتَ مِلُ السَّلَا سَعِندَ النِّيَتِ اور تین کا بھی احتمال رکھتا ہے نیت کے وقت بھئی یعنی فرد حکمی کا فَهُوَ لَيْزَ بِمُقْتَزًا تو یہ مقتضا نہیں ہے حَتَّى لَمْ يَجْرِ فِيهِ الْعُمُومِ یہاں تک کہ اس میں عموم جاری نہ ہوتا سورہ سمجھ میں آگئے یہ مقتضا نہیں ہے بلکہ یہ مستر خود دلالت کر رہا ہے اس پر وَأَمَّا تَخْرِجُواْ اَنْتِ بَائِنُونَ بَارُ اَنْتِ بَائِنُونَ کی تَخْرِجُواْ جو ہے فَهُوَ أَنَّ الْبَائِنُونَةَ نَوْعَانِ جدائی جو ہے وہ دو قسم پر ہے غَلِيزَتٌ وَخَفِیفَتٌ ایک سخت جدائی ہے بینونت ہوئی بینونت جدائی ہوئی نکاح ٹھوٹ گیا لیکن تو خرمت آگئی لیکن یہ خرمت اٹھ سکتی ہے یا نہیں دوبارہ نکاح کر لیں اٹھ سکتی ہے تو یہ بینونتِ خفیفہ ہے بینونتِ خفیفہ اور اگر ایک ہے بینونتِ غلیزہ سخت خرمت آگئی یعنی تین طلاقے دے دیں اب کس قسم کی جدائی آئی بینونتِ غلیزہ آپ یہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ عدد کے بعد یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے وغیرہ لیکن ویسے یہ ختم نہیں ہو سکتی تو یہاں پر جب خامد نے کہا انتی بائنون تو فہوا ان البینونت نوعانی بینونت جو ہے وہ دو قسم پر ہے غلیزتون و خفیفتون ایک غلیزہ ہے اور ایک خفیفہ فیضانوالغلیزہ پس جب خامد نے غلیزہ بینونت کی نیت کر لی وہوا السلاسو اور وہ کتنی ہیں تین فقد نواء احدا محتملائی تو اس نے کس کی نیت کی ہے کلام کے دو محتملوں میں سے ایک کی نیت کی ہے بینونت اس نے انتی بائنونت ذکر کیا بائنونت دو قسم پر ہے خفیفہ بھی ہو سکتا ہے اور غلیزہ تو کلام میں دونوں احتمال ہے اور اس نے بھی ایک احتمال کی نیت کر لی اور مثلا تین طلاقوں کی تو وہی واقعے ہو جائیں گی اور یہ عموم میں سے کوئی چیز نہیں ہے یہ عموم نہیں ہے بلکہ کلام ہی کے احتمال میں سے کوئی نیت کی ہے اور اس قسم کا تصور تلقی نفس کی کے اندر نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا نا دونوں کی تخریج الگ الگ ہے بعضوں نے کہا ایک ہی تخریج کر لیں یہ ہی اس میں بھی کر لیں تلقی نفس کی اپنے آپ کو تلاق دے اور تلاق دو قسم پر ایک خفیفہ ایک غلیزہ جیسے یہاں آپ نے کہا بینونت ایک خفیفہ اور ایک غلیزہ تو ایک تخریج ہو جائے گی کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں یہاں وہ تخریج نہیں چل سکتی جدائی تو خفیفہ اور غلیزہ ہے تلاق خفیفہ اور غلیزہ نہیں ہوتی تلاق تو ایک دو یا تین ہوا کرتی ہیں عام لوگ اسی طرح جانتے ہیں وہ خفیف اور غلیز تلاق کو نہیں جانتے تو کہتے ہیں اس قسم کا تصور نہیں کیا جا سکتا تلقی نفس کی کے اندر لئنہ تلاق انما یشتملو علی الافرادی اس لئے کیونکہ تلاق مستمل ہوتی ہے افراد پر من الواحد والاسنین والسلاستی یعنی کہ ایک اور دو اور تین یہ من بیان ہے افراد کا لا علی نوعی الغلیزتی والخفیفت حرفاً نہ کہ وہ مشتمل نہیں ہوتی کس پر غلیزہ اور خطیفہ پر حرفاً حرف میں بھئی لوگ اس کو نہیں سمجھتے بھئی وقیلا اور کہا گیا ہے یہ پہلا معنی تھا دیکھو دونوں کی تخریج الگ الگ تھی وقیلا معنی قولی علا اختلافی تخریجی کہ مصنف کے قول علا اختلافی تخریج کا معنی یہ ہے کہ انہ تخریجانا علاہدتن و تخریج الشافعی رحمہ اللہ تعالی علاہدتن کہ ہماری تخریج علاہدہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تخریج علاہدہ ہے فتخریج جناہو ما بینا پس ہماری تخریج تو وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی و تخریج شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تخریج جو ہے وَأَنَّكُلَّ ذَلِكَ مُقْتَزَن وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے مُقْتَزَا ہے وَأَجْرِ فِيهِ الْعُمُوم اور مُقْتَزَا میں تو عموم جاری ہوتا ہے ان کے نزدیک فتح سے خوفیہی نیت السلاسی تو ان کے نزدیک تین کی نیت کرنا بھی صحیح ہے وَأَجْرِ فِيهِ الْعُمُوم اللہُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ مُقْتَزَنَ